نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدرس خواتین و حضرات عمران خان کی تقریر کو تقریباً دو دن گزر چکے ہیں اور ہر جگہ اس پر تفسرے ہو رہے ہیں اور مختلف حوالے سے تفسرے کیے جا رہے ہیں دنیا کے کوئی اخبار ایسا نہیں کوئی چینل ایسا نہیں پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور دنیا میں ہر جگہ اس کے چرچے ہیں اور یہ چرچہ ہونا بھی چاہیے تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک شخص کو یہ توفیق بکشی ہے کہ وہ عالم اسلام کی ایک نمائندہ کی حیثیت سے اس فورم کے اوپر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے سامنے آواز بن کر ابرے یوں تو اس کی تقریر کے چار بنیادی حصے تھے جن پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو خود چکی ہوئی ہے گلوبل وارمنگ دنیا پر کیجنڈا ہے انسان نے خود اس دنیا کو تباہ کیا اور پھر اس کے بعد اسی دنیا کو سوارنے میں لگ گیا اور حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے تباہ کیا وہی پوری دنیا پر الزام دھرتے ہیں کہ وہ اس کو صاف بھی کرے یہ ترقی یہ سب کچھ اس کے پیئے تلے تمام انوائرمنٹ انہی کے وجہ سے کچھ لی گئے ہیں دوسرا حصہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں منی لانڈنگ وہ بھی ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں غریب مالک کے حوالے سے آوازیں اٹھتی چلی آ رہی ہیں کہ امیر ملک اس وقت تک امیر نہیں ہوتے جب تک غریبوں کی دولت کو لوٹ کر اپنے بینکوں میں جمع نہ کریں اور اس کی ایاشی کے اوپر اپنے محل تعمیر نہ کریں جنیوہ وہ شہر ہے کہ جہاں انیس سو انتالیس سے لوگوں کی دولت جو تھی وہ جمع ہونا شروع ہوئی تھی اور یہودیوں نے اپنا سونہ وہاں جمع کیا تھا اور آج بھی اس وقت سوٹسلین کے قوانین کے مطابق دنیا کے ہر آمر ٹکٹیٹر جمہوری رہنما یا اور کوئی چور اچکہ ہیرون ایڈکٹ بدماش اور سب کی دولت وہاں پر موجود ہے اور اس کے سوت کے پر وہ لوگ پلتے ہیں لیکن ان دو موضوعات پر بھی بہت گفتگو دنیا میں ہو چکی ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے ایک علیہ دا موقف میرا ہے اور وہ موقف جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادث کے مطابق میں بار بار بیان کر چکا ہوں اس پورے کے پورے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک ایسا فورم نہیں رہے گا کہ جس فورم سے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکے برا لگے اچھا لگے نسیم اجازی کا فکرہ مجھے آج بھی اچھا لگتا ہے اور یہ حق ہے اور سچ ہے کہ جغرافیہ کے ٹیڑے خطوط ہمیشہ نوکے تلوار سے سیدھے کیے جاتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ جغرافیہ کے ٹیڑے خطوط جو ہیں اقوام متحدہ کی گیلریو میں ٹھیک کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آواز کو بلند کرنا اور کشمیریوں کی آواز کو اقوام متحدہ کے فورم میں بیان کرنا یہ ایک ایسا مقام ہے جو انہیں حاصل ہوا لیکن جس بات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا حوالہ ہے کہ اس حوالے سے شاید عمران خان جو ہیں وہ بازی لے گئے ہیں اور یہ وہ بازی ہے کہ جو خالصتاً ان کے نصیب میں تھی اور اس کے لیے میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک پھرپور کولم لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بیان کروں کہ اس کولم کو لکھتے ہوئے میری جو قیفیت تھی وہ قیفیت جو ہے وہ بیان سے باہر تھی میں کولم پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس لیے کہ اس کولم کے بعد میرے پاس کوئی اور لفظ ایسے نہیں بچیں گے کہ میں اس تقریر پر تفسر کر سکوں یہ کولم خالصتاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلاموفبیاء کے حوالے سے مسلمانوں کی آواز کو اس عالمی فورم پر بلند کرنے کی بات ہے باقی تمام مسائل جو ہیں وہ اور طریقے سے حل ہوتے ہیں لیکن اسلاموفبیاء یا رسول اللہ السلم کی گستاخی جو ہے یہ زبان و بیان کا مسئلہ تھا اور اس کا مقابلہ بھی زبان و بیان سے اور کالہ حضور کرم سے ہو سکتا تھا اور وہ منتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے میں آپ کو کلم آپ کی نظر کرتا ہوں یہ انشاءاللہ لزیز آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیں گے لیکن میں یہ ایک خراج عقیدت ہے جو عمران خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں اکتیس اکتوبر نائنٹین ٹونٹی نائن کو غازی علم الدین شہید کو اس میاوالی کے علاقے میں جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا جہاں سے عمران خان کے ددھحال کا بھی تعلق ہے لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس عاشق رسول کے آبا اجداد میں سے بابا لہنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے لاہور کے سرحدی علاقے برکی ہڈیارہ میں آکر ٹھکانہ بنایا یہ وہی برکی ہے جو عمران خان کا ننحال ہے مجھے کوئی مماثلت نہیں ڈھونڈنی میں نے تو حیرت میں گم آج سے نوے سال کا بلانکھوں میں آنسو لیے علامہ اقبال کے اس چہرے کا اپنے تصور ملا رہا ہوں جو غازی علم الدین شہید کو لہت میں اتارتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا میاں والی میں شہید کو دفن کرنے کے بعد جب مسلمانوں کا ایک وفت علامہ محمد اقبال سر محمد شفی اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ کورنر پنجاب سے ملا اور غازی علم الدین کے جست مبارک کی حوالگی کی درخواست کی تو اس یقین دہانی پر مان لی گئی کہ امن عامہ کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہی ہوگی پندرہ دن بعد لاہور کی تاریخ نے ایک خیر خیرہ کن منظر دیکھا غازی علم الدین کا جست مبارک ایسا ترو تازہ تھا کہ چہرے پر غسل کے پانی کے کترے چمک رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی غازی علم الدین شہید وضو کر کے آئے ہوں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ساڑھے پانچ میل طویل کون تھا جو اس سعادت سے محروم رہتا شہید کو لہت میں مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اتارا میت کے سرحانے کھڑے آنسوں سے تر اس عاشق رسول اندلیو باغ حیاس حجاس اور پروانہ رسالت علامہ اقبال نے کہا ترخان کا بیٹا آج ہم پڑے لکھوں سے بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے ہر وہ شخص جو سید الانبیاء کے ناموس کی ناموس اور خرمت سے محبت کرتا ہے اس کی کیفیت اس وقت بالکل ویسی تھی جب عمران خان عالمی فورم پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم امت کی والہانہ محبتوں کا اظہار کر رہا تھا ایسے میں میرے پاس اسے نظر کرنے کے لئے آنکھوں میں ڈبڑباتے ہوئے آنسوں کے سوا کچھ نہ تھا کون ہے جس کا دل زخمی نہیں ہے کس کی راتیں سالوں سے بے خوابی میں نہیں گزرتیں کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روزانہ گستاقی ہوتی ہے اور وہ بے بس و لاچار ہے اس کے بس میں کچھ نہیں وہ پکار پکار کر بتانا چاہتا ہے کہ میں اس مدینے والی سرکار سے اپنی ماں باپ بین بائی اور اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور یہ میرا آخری سرمایہ ہے یہی میرے ایمان کی جمع پونجی ہے لیکن اس کی آواز صدا بسہرہ ہے وہ کوئی محلوی ہے تو بس جمعہ کے خطے میں آواز بلند کر لیتا ہے کسی تحریک کا سربراہ ہے تو جلوس نکال لیتا ہے تھرنا دیتا ہے مفتی ہے تو فتوہ دیتا ہے کالم نگار دانشور ہے تو کالم لکھتا ہے ٹی وی پر گفتو کرتا ہے لیکن یہ سب مل کر بھی اپنی آواز گستاخان رسول اور اسلام دشمنوں تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ان کو عالمی سطح پر اس طرح لا جواب کر سکتے ہیں جس کا موقع اور اس حقاق میرے اللہ نے عمران خان کو عطا کر دیا میں تو مالک کے کائنات کی فرما روائی کا اس حد تک قائل ہوں کہ کوئی پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو نامو سے رسالت کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق منشاہ الہی کے بغیر ہوئی ہو یہ تو انتخاب ہے اور مجھے اس پر صرف رشک کرنا ہے میرے پاس صرف تشکر کی آنسوں ہیں عقوام متحدہ کے ایک سو ترانوے ممبر ممالک کے جمع غفیر میں ستاون مسلمان ریاستوں کے سربراہ ہیں اور انہوں سے اللہ نے میرے ہی ملک کے سربراہ کو یہ توفیق انائت کی شاتمین رسول کا قصہ کوئی تازہ نہیں ہے مغربی دنیا میں اس کا آغاز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریب میں ڈیٹھ سو سال بعد سات سو اسی ایستی میں ہو گیا تھا جب ایک شخص تھیوفیس دی کنفیسر نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ سوانہی خاقہ تحریر کیا تھا یہ واحد چخصہ جسے اپنے زمانے کے عیسائیوں کے دونوں بڑے گروہ یعنی رومن کتلک اور مشرقی آرثوڈاکس نے بارہ مارچ آٹھ سو سترہ میں اس کی موت کے بعد اسے قابل احترام سینٹ کا درجہ دیا اور اسے پوری عیسائیت کا مشترک کا راہب قرار دیا اس ملون کی موت کے بعد سے آج تک یعنی بارہ سو سال تک مغربی دنیا کی پوری علمی تاریخ اسلام دشمنی اسلام فوبیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے کوئی بڑا مورخ اٹھا لیں آپ کو اس کی تحریروں میں اسلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ملے گی یہ نفرت اور تاثب ان کی تحریروں میں اتنا واضح ہے کہ وہ تکلیفتے حد تک چھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے آپ کوئی بڑا نام لے لیں ویلیم میور مارگو لیت میکس ویبر ڈاکٹر سپرنگر ٹوائن بی سر ہملٹن کے منٹکمری وارڈ تھامس کارلائل خرض ایک لمبی فیرست ہے جس میں ہر کسی نے ہر صدی میں اس چرم میں حصہ ڈالا یہ وہ مرخین ہیں جنہوں نے تاریخ میں اتنا چھوٹ بولا ہے اور اس صفائی سے بولا ہے کہ آج مغرب کا ہر بچہ اور میرے ملک کا انگریزی میڈیم تاریخ پڑھنے والا ان بارہ سالوں میں لکھے ہوئے چھوٹ کو تاریخی ماخص یعنی ہسٹوریکل سور سمجھ کر سچ مان لیتا ہے یہ ہے وہ صدیوں پر محیط سازش جس کے خلاف مسلمانوں میں سے محبت رسول کے امین علماء اکرام مفتیان حکام اور عزیب دانشفروں نے ہمیشہ آواز اٹھائی لیکن یہ تمام آوازیں اس امت کے لوگوں کے لئے تسکین روح کا باعث تو بنتی رہیں لیکن مغرب کے لئے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہ بن سکیں عمران خان کی تقریر ایک بہت بڑا واقعہ ہے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر زیادہ پور اثر ہے جادوی تاثیر رکھتی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس مغرب کی تہذیب کا ہیرو رہا ہے اسے یورپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے دہائیوں تک دل کا شہزادہ ہارٹ تھراب بنا رکھا تھا ایسا شخص جب میرے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پرچم اٹھاتا ہے تو پھر مغرب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کا یقین ایسی تمام چھوٹی تحریروں پر متزلدل ہو جاتا ہے اور وہ اصل اسلامی ماخص کے طرف رجوع کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اسلامی ملک اور ایٹمی طاقت کا منتقب رزیر آدم ہے اس کی آواز پورے عالم میں گونجتی ہے اور وہ بھی ایک عالمی فورم پر تو پھر وہ صرف عمران خان نہیں بلکہ بائیس کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ بن جاتا ہے ایسا نمائندہ جیسے ڈیڑھ مسلمانوں کی نمائندہ کی حق اور میرے آقا کی ناموس کے تحفظ کا شرف بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے ایسے مواقع گزشتہ تیس سالوں میں بے نظیر سرداری مشرف اور نوازشیف کو بھی اپنے دور اقتدار میں ملے تھے لیکن نے یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی سلمان رشتی کی واحیات کتاب انیس سو اٹھاسی میں آئی تو پورا عالم اسلام سرہ پاہ اقتدار تھا بے نظیر اس کے خلاف سے سجاج کرنے والوں پر گھولی چلانے کی فرد جرم لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی دوہزار پانچ میں گستا خانہ کارٹون چارلی ہبیڈوں میں چھپے تو مشرف برس اقتدار تھا پھر زرداری اور نوازشیف دور میں بھی بار بار چھپتے رہے یہ سب حکمران اپنی خاموشی کی افیار لی اللہ کے حضور جانے کے منتظر ہیں ہر ایک کو اقوام متحدہ کا یہ فورم مجسر آیا سب نے تقریریں کی لیکن ان کی زبانیں گنگ رہیں کسی کو اللہ نے یہ قوت گویائی نہ دی تھی علامہ خادم سیندی صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ میں خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ جمع کرائی تو لکھا کہ اوریا مقبول جان انہیں اخبارات اور ٹی وی پر بہت سپورٹ کرتا تھا میں نے فرد جرم کے جواب میں کہا تھا نامو سے رسالت کے لیے اگر بدترین ڈاکو اور بدنامترین ڈاکو بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کی چوتیاں اٹھاؤں گا اس وقت عمران خان کے تقریر کے خلاف بولنا یہ ثابت کرے گا کہ آپ کو نامو سے رسالت نہیں بلکہ اپنے نفس کی ریاقاری سے محبت ہے میری حالت تو اقبال کے آنسوں سے بھی کے چہرے والی ہے کہ ساری زندگی نامو سے رسالت پر لکھتے بولتے رہے اور ایک مغرب صدا کھلاڑی بازی لے گیا وہی کیفیت ہے جو اقبال کی تھی میرے پاس ان ٹپٹباتی آنکھوں میں آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے شاید اس راستے میں یہ قبول ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ